السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامات قیامت میں سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور یعنی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کا جو کردار جو کاریکٹر جو کام ان کے ذمہ اللہ کی جانب سے لگایا ہوا ہے وہ ظاہر ہونے کے بعد اس کام کو کرنے لگیں گے لیکن حضرت امام مہدی ظاہر کب ہوں گے اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں جو علماء نے اپنے علم کی اور احادیث کی روشنی میں بیان کی ہیں کہ جب یہ یہ نشانیاں پائیں جائیں گی تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہو جائیں گے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایسی ہی چند نشانیاں اور علامات بیان کر رہا ہوں جو یہ بتلانے والی ہیں کہ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہونے والے ہیں اور وہ بالکل واضح سامنے آنے والے ہیں اس میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ عرب کا جو خطہ ہے وہ ریتیلہ علاقہ ہے وہاں ہریالی نہیں ہوتی ہے پیڑ پودے گھاس پوس نورمل اب نہیں ہوتی ہیں لیکن جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کا ٹائم آئے گا تو وہاں سرسبز سبز و شاداب ماحول بن جائے گا اور وہاں ہریالی ہونے لگے گی باغات ہونے لگیں گے اسی طریقے پر پیڑ پودے وہاں خوب ہونے لگیں گے وہاں کی خشکی اور وہاں کی ریتیلہ پن یہ سرسبز و شاداب میں بدل جائے گا یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں اس میں سے دو سری نشانی یہ ہے کہ زلزلیں بہت زیادہ آئیں گے زمین میں حرکت بہت زیادہ پیدا ہوگی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں زلزلوں کی خبریں ہمارے کانوں تک موصول ہوتی رہتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے تیسری نشانی ہے سورج اور چاند کو گرہن زیادہ لگے گا سورج اور چاند گرہن زیادہ ہوں گے تو آپ دیکھ لیں کہ سال میں دو تین بار آپ کو خبریں موصول ہوئی جاتی ہیں کہ اب چاند گرہن ہو رہا اب سورج گرہن ہو رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے چوتھی نشانی ہے موسمی تبدیلیاں آئیں گی سردی کے موسم میں گرمی اور گرمی کے موسم میں سردی ہوا کرے گی یہ بھی ایسا لگتا جیسے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے گرمی کے موسم میں اتنی شدید گرمی نہیں ہوتی اور سردی کے موسم میں اتنی شدید اب سردی نہیں ہو رہی ہے بلکہ الٹا نظر آتا ہے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے تو یہ موسم میں چینج اور تبدیلی آنا بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہر ہونے کی علامت اور نشانی میں سے ایک نشانی ہے پانچویں نشانی ہے کہ زمین زیادہ دھسے گی چنانچہ خبریں ہمیں محصول ہوتے رہتے ہیں کہ زمین وہاں کی دھس گئی وہاں کی پہاڑی پہاڑی دھس گئی تو ایسا معلوم ہوتا یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے اور چھٹی نشانی ہے بارشیں کسرت سے اور بے ضرورت ہوں گی بارش بہت ہوگی آندھیا چلیں گی توفان آئیں گے اور بے ضرورت بارش ہوگی چنانچہ یہ بھی آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں وہاں تفان آگیا وہاں سیلاب آگیا اور وہاں بارش اتنی پڑ گئی کہ لوگوں کے گھر ٹوب گئیں چنانچہ ابھی دبائی کا دبائی کا آپ نے تازہ ترین صورتحال دیکھی ہے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے ان علامات کے ذریعے کہ شاید یہ بھی پوری ہو چکی ہے ساتھ بھی علامت ہے فضائی تبدیلی رونما ہوگی ہوا میں چینج آ جائے گا ہوا میں وہ رخ ہوا کا وہ مزاج نہیں رہے گا جو نیچرل اور فطری ہوا کرتا ہے آٹھ بھی ہے بہت سی نہرے خوشک ہو جائیں گی ان کا پانی سوک جائے گا آج دنیا میں ایسے بھی بہت واقعات سامنے میں آ رہی ہیں اور نبی علامت اور نشانی ہیں بیماریاں اور وبائیں بہت زیادہ ہو جائیں گی چنانچہ آپ غور کریں اپنے اردگرد میں کتنی بیماریاں کیسی کیسی بیماریاں اور کیسی وبائی امراض اور اب پچھلے چند سالوں میں تو سنگین طریقے کے وبائی امراض سے دنیا گزری ہے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے جیسے یہ بھی نشانی پوری ہو چکی ہے دسوی نشانی اسی طرح آسمان سے آوازیں آئیں گی خدا جانے وہ کس طریقے کی آوازیں آئیں گی یہ بھی ایک نشانی ہے دسوی یا گیاروی علامت ہے موت بکسرت ہوں گی یعنی زیادہ لوگ دنیا سے جائیں گے اور جلدی جلدی لوگوں کو اموات آئیں گی اس دنیا سے جانے کا سلسلہ تیزی سے لوگوں کا لگا رہے گا چنانچہ یہ بھی ایسا لگتا پوری ہو چکی ہے آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے سوئے تھے اور ابھی یہ گئیں اور ابھی وہ گئیں کچھ بھی نہیں ہوا کوئی بیماری نہیں کوئی عذر نہیں اور یوں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آنے کی علامات میں سے ایک علامت ہے اسی طرح باروی علامت ہیں قتل عام ہو جائے گا اور بغیر حق کے بلا وجہ کے لوگوں کو قتل کیا جائے گا یہ بھی آج عام ہو گیا ہے جان کا مارنا کسی کی جان کر لے لینا بہت آسان سمجھتے ہیں لوگ یہ بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آنے کی ظاہر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے فقر اور غربت عام ہو جائے گی آپ غور و فکر کر لیں اپنے آس پاس میں کاروباری اعتبار سے معاشی اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے لوگ فائننشلی کتنے کمزور ہو گئیں غربت اور فقر کے کس دہانے پر کھڑے ہیں تو یہ بھی شاید پوری ہو چکی ہے پندروی علامت ہے بے روزگاری عام ہو جائے گی اور چودوی علامت ہے اختلافات عام ہو جائیں گے لوگوں میں ناراضگی بڑھ جائے گی تو یہ پندرہ ایسی علامت اور نشانیاں ہیں کہ جب یہ پوری ہو جائیں گی تو سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے اب ہم اپنے ارد گرد دنیا کے ماحول میں حالات میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے اب کچھ ہی دن یا کچھ سال بچے ہیں کہ حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے اور وہ اپنا کردار پھر ادا کرنا شروع کر دیں گے اور حضرت امام مہدی کہانہ قیامت کی علامات میں سے ہے بڑی علامات میں سے ہے تو ایسا سمجھ میں لگتا ہے آتا ہے کہ شاید دنیا بس زیادہ دن اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانا نہیں چاہتا اس لیے قیامت کے ہولناک منظر کے آنے سے پہلے مومنین کو اس کی تیاری کرنی چاہیے اور تیاری کیا ہے اللہ کا درد دل میں ہونا چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنے والے کام اور آمال ہوں ناراضگی والے آمال سے بچا جائے یہی قیامت کی تیاری ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ